سورہ یوسف جس کے متعلق اللہ نے فرمایا نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ اے محبوب ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں اب قرآن جس کو سب سے اچھا قصہ کہہ رہا ہے نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سب سے اچھا قصہ سنا رہا ہے وہ کونسا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام اے مسلمانوں اللہ جس کو سب سے اچھا قصہ کہہ رہا ہے وہ اپنے بچوں کو سنانا تم نے چھوڑ دیا چندہ ماما کی کہانیاں گڑے گڑیاں کی کہانیاں چور پولیس کی کہانی ہم تو اسی میں رہ گئے ہیں بچوں کو ایسی کہانیاں سنائیں گے جس سے ان کے اخلاق بھی برباد ہوں تباہی بھی آئے جنگل کے شیروں کے متعلق گلی کے کتوں کے متعلق کہانیاں جو آج بچوں کو سنائی جاتی ہیں تاکہ بچپن سے اس کے دل و دماغ میں خوف بیٹھتا چلا جائے وہ بچہ تو ہمارا شیر دیکھا ہی نہیں لیکن ایک انجانہ خوف اس کے دل میں آئی جاتا ہے کیوں ہم نے کہانیاں ویسی سنائیں یہ ہمارے اصلاف تھے جو اپنے بچوں کو رات کے وقت لے کر سوتے بھی تھے تو قرآن کے واقعہ سنایا کر جائے تھے کیا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناو اپنے بچوں کو واقعی بڑی دلچسپی ہے اللہ تعالی شروع سے یوں فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں بنی اسرائیل انہی سے شروع ہے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام جن کی عبادتیں جن کا زہد و تقویٰ مشہور ہے ان کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے گیارویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے دس بڑے بیٹے اور گیارویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام بارویں ابھی نہیں ہوئے تھے جب آپ چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا حسن اطافرمایا تھا جو دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسین بنایا تھا اس حسن کی مثال ملتی نہیں وہ ایک طرح سے سیدنا یوسف علیہ السلام کا موجزہ بھی تھا بچپن سے ہی آپ حسین و جمیل تھے لوگوں کی نظریں آپ پر پڑی ہوئی تھیں اس کی وجہ سے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اپنے اس بیٹے کو بہت قریب رکھتے تھے کس لئے قریب خوبصورت ہے اس کے لئے نہیں بلکہ وہ نبی دور بین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ آگے چل کر اللہ کا نبی ہونے والا ہے ان کی پرورش اور ان کی تربیہ ضروری پھر ایک دن اتفاق بھی ہوا کہ بچپن میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا وہیں سے سورہ شروع ہے کہتے ہیں ابا کل رات میں سویا تھا تو خواب میں دیکھا گیارہ ستارے ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں گیارہ تارے ہیں اور ایک چاند اور ایک سورج یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے باپ سے کہا فوراں انہوں نے کہا یا بنی لا تقسس رؤیاک علا اخوتک بیٹا یہ خواب بھائیوں کے سامنے بولنا مت تیرے جو بڑے بھائی ہیں فیقیدو لکا قیدہ وہ برا کر جائیں گے تیرے ساتھ برا کر جائیں گے چھپا کے رکھ خواب بیان مت کر یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے نہیں بیان کی کیونکہ وہ باپ جانتے تھے حکمت کیا ہے اس کے اندر اس کی تعبیر کیا ہوگی لیکن یوسف علیہ السلام عمر میں ابھی بہت کم سنگ تھے چھوٹے تھے تو بتایا بھی نہیں خواب بس کہا کہ خاموش رہنا بولنا مت پھر ہوا ایسے کہ باپ ہر کام میں یوسف و یوسف یوسف کرتے رہے ہیں اپنے مسلح کے قریب یوسف کو بٹھائیں دسترخان پہ یوسف کو بٹھائیں بھائیوں میں جلن پیدا ہوئی گئی جو دس بڑے بھائی تھے دل کے اندر ایک حسد اب ان تمام بھائیوں نے بار بار دیکھا ہمارے باپ ہم تو خدمت کرتے ہیں لیکن یہ چاہتے یوسف کو ہی ہیں تو یہ حسد بہت خطرناک چیز ہے یہ کڑھن جو ہے شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سچ فرمایا بمیر تابر ہی اے حسود کہتے ہیں اے حسد تیرا علاج ایک ہی ہے تو مر جا تب ہی چھٹکارہ ملے گا اس سے پہلے حسد کو سکون نہیں مل سکتا اس لئے حسد آنے ہی نہ دو اس کا علاج نہیں ہے جلنے کی جلس ہی جس کو کہتے ہیں کسی سے تھسن رکھنا جس کو کہتے ہیں یہ ایسی بیماری ہے موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں مر جانا پڑے گا تب تک تو جلتے ہی رہیں گے کس پر جلتا ہے بندہ کس پر ظاہر سی بات ہے کسی کی خوبصورتی پر یا کسی کے مال پر یا کسی کے مرتبے پر یا کسی کے علم پر یہی چیزیں ہوتی ہیں جلن کی خوبصورتی مال علم یا تو پھر دولت یہ تمام چیزیں علم ہے دولت ہے خوبصورتی ہے تو دوسرے جلنے لگے مجھے یہ بتاؤ یہ چیزیں اس کے پاس آئی کہاں سے کون دیا اسے اللہ نے دیا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاسد اس بندے سے حسد نہیں کر رہا اللہ کی نعمتوں سے حسد کر رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے دے ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی کے اندر نعمتیں دیکھیں اپنے سے زیادہ کسی کا علم دیکھا آپ نے اپنے سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا اپنے سے زیادہ کسی کو مال دیکھا فورا شکر بجالا اے مولاہ تُو نے میرے اس بھائی کو جتنا عطا فرمایا یہ تیری قدرت کاملہ ہے رب ان جملوں کو پسند کرتا ہے ارشاد فرماتا ہے اس بندے نے اپنے بھائی کے مطالق جو جملے کہا اس کو اس کی دگنا نعمتیں دی جائے نہیں مگر ہم تو جلنا چاہتے ہیں ارے وہ اس کے پاس یہاں سے آئیے وہاں سے آئیے یہ تمام جملے رب تبارک و تعالی کی رحمت سے دور کرنے کے ہیں خیر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جلن میں کہاں تک کہاں تک راستہ اختیار کر لیا سارے سوچتے تھے کیا ہے اس کا چھٹکارہ باپ کی نظروں میں تھوڑا سا ہم بھی قریب ہو جائیں ابلی سے لئین ہر زمانے میں اللہ تعالی فرماتا ہے لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا شیاطین الْإِنسِ وَالْجِنِّ ہم نے ہر نبی کے ساتھ شیاطین میں سے ایک دشمن رکھائی ہے آیا مشورہ دینے کے لئے بھائیوں سے کہا میں تمہیں ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں کہا کیا یوسف کو لے جاؤ مار ڈالو بھائیوں نے کہا پہلے مار ڈالتے ہیں قتل کرتے تھے کچھ رہے گئی نہیں اس شیطان نے کہا نہیں ایک کام کرو جاؤ وہاں کھیلنے کے بہانے سے یوسف کو لے جاؤ شکار پر لے جاؤ اور مار ڈالو تو سارے بھائیوں کو یہ بات لگی ٹھیک ہے باپ سے کہتے ہیں ہم شکار پر جا رہے ہیں یوسف کو لے جا کر کے مار آئے ہیں پھر ایک بھائی نے کہا نہیں ماریں گے نہیں ایسا کرتے ہیں کہ کونے میں ڈال دیتے ہیں اور واپس آ کر کے باپ سے کہیں گے کہ بھیڑیا نے کھا لیا پلان تیار ہو گیا اب پھر یہ بات آئی کون جا کر کے یعقوب علیہ السلام سے کہے پھر آئے بڑے بھائی نے اور منجلے بھائی نے دونوں نے کہا ابا ہم جا رہے ہیں شکار کے لئے جنگل میں یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہا نہیں نہیں بھیجوں گا مجھے خوف ہے انی لیحزنونی ان تذہبو بھی و خافو ان یاکو لہو دیب و انتم انہو غافلون مجھے خوف ہے کہ کہیں تم اس کو اکیلا چھوڑ دوگے کوئی جنگلی جانور نقصان پہنچائے گا تم غافل رہو گے کہنے لگے ابا پھر ہم کس کام کے بھائی ہیں ہم تو بھائی ہیں اگر ہماری موجودگی میں کھا لیا کسی نے تو پھر ہمارا کیا مطلب رہے گا ہم نہیں ایسا ہونے دیں باپ نے کہا چلو اتنی محبت ہے بھائی سے بھیج دیا یوسف علیہ السلام کو لے کر کے آئے جنگل میں اپنے پلان کے مطابق ان لوگوں نے ایک بہت ہی زہریلا کوئن تھا جس میں بے انتہا سامپ اور بچھو پل رہے تھے اس کوئے میں ڈھکیل دیا یوسف علیہ السلام کو اب یہاں دیکھیں واپس انہوں نے ایک بھیڑیا کو پکڑ کر کے زبا کیا اور اس کا خون اپنے دامن میں یوسف علیہ السلام کا جبا اتار لیا تھا اس دامن میں لگایا اور روتے دوتے گھر آئے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم گئے تو تھے وہ قمیس لے کر کے آئے کہنے لگے کہ دیکھیں ہم کھیل رہے تھے اچانک ایک بھیڑی آیا یوسف کو اٹھا لے گیا ہم بچانے کی کوشش کرتے رہے بچ نہیں پایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ ہی مددگار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اور سب سے بہترین اس وقت صبر ہے ہو گئی بات یعقوب علیہ السلام کی دل پر لگی چوٹ گہرا زخم اپنے عزیز جان بے